بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اور بہنیں حیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں تو اسی دعا کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگو بتائیں گے ہر رات سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ناظرین ہر رات سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کیا کرتے تھے کون سا وظیفہ کیا کرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگو کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگو سے گزارش کروں گا کہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی بنا لیں اس سے آپ لوگو کے گھر میں کاروبار میں رزق میں مال میں حیر و برکت ہوگی تو ناظرین اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ ہر رات سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو جب بستر پر لیٹھتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا لیتے پھر ان پر سورہ احلاص پڑھتے سورہ فلق پڑھتے اور سورہ ناز پڑھ کر دم فرماتے اور تمام جسم مبارک پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھیر لیا کرتے تین مرتبہ فرماتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا لیتے پھر ان پر سورہ احلاص کی تلاوت کرتے سورہ فلق کی تلاوت کرتے اور پھر سورہ ناز کی تلاوت پڑھ کرتے اور دم فرماتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جسم کے تمام حصے پر جہاں ممکن ہوتا ہاتھ جہاں تک جاتا وہاں پھیر لیا کرتے اور ایسے ہی تین مرتبہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے شروع کرتے اور پھر بدن کا اگلا حصہ اور پھر بقیہ بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے تو پیارے دوستوں اور بہنوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں یہ کچھ لمبا چڑا عمل نہیں ہے عموماً دو سے تین منٹ لگیں گے اس عمل کو کرتے ہوئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھائیں پھر سورہ احلاز کی تلاوت کریں سورہ فلک کی تلاوت کریں سورہ ناز کی تلاوت کر کے دم کریں اور اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہو سکے ہاتھوں کو پھیر لیں اور یہ عمل روزانہ رات کو تین مرتبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس سے بہت زیادی برکات حاصل ہوں گی پیارے دوستو اور بہنوں ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ